ایک دفعہ حضرت نو علیہ السلام نے انگوروں کی بیل لگا کر اگائی ایک دن شیطان آیا اور اس نے بیل میں پھونک ماری تو وہ سوگ گئی حضرت نو علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے پھر شیطان آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہیں حضرت نو علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا شیطان نے واقعہ سن کر حضرت نو علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اس بیل کو سار سبز اور ترو تازہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بیل پر شیر چیتا رینچ گدر کتا لومری مرگ ان تمام جانواروں کا خون بطور نیز چڑھا دوں اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ یہ بیل سار سبز ہو جائے گی نو علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی اور یہ اجازت بے خبری کی وجہ سے تھی کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کو اس وقت نظر چڑھانے کی حرمت معلوم نہیں تھی چنانچہ شیطان نے ان ساتوں جانواروں کا خون انگور کی بیلوں میں چڑھایا تو اچانک وہ سار سبز ہونے لگی بلکہ خون ڈالنے سے اتنا فیدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل میں ایک ہی قسم کے انگور لگتے تھے لیکن اس مرتبہ سات قسم کے انگور آگئے اسی وجہ سے شرابی شراب پینے والا شیر کی طرح بہادر رینچ کی طرح تاکتوار چیتے جیسا گسہ گدر کی طرح پونکنے والا کتے کی طرح جگڑالو لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرک کی طرح چیختہ رہتا ہے اسی زبانے میں نو علیہ السلام کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی امید کرتا ہوں کہ آج کا حقیصہ آپ بھائیوں کو لازمی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ